آچاری پرمو جی آپ کیا مانتے ہیں اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے ایسائی کی رپورٹ میں خلاصہ ہو چکا ہے جو یہاں پر پرمان ملنے تھے مندر کے وہ ملے ہیں اورنگزیب نے پہلے مندر کو توڑا اس کے بعد یہاں پر مسجد بنوائی گئی بلکل انہوں نے تو جب جب جتنے بھی اکرانتہ آئے ہیں انہوں نے بلکل یہی کیا ہے کہ جتنے بھی اتر بھارت کے جو مندر تھے بڑے بڑے ان مندروں کو توڑ کر کے اور وہی گمد اوپر ہڑا دو باقی مسجد بنا دو تو انہوں نے اس طرح سے یہی کام کیا ہے جتنے بھی مندر تھے سب کا کیام کیا ہے لیکن ابھی دھرے دھرے وہ پرکرمنا دھرا رہی ہے اور آیودیا کا جو پرمان تھا اس طرح سے مسجد کو ہڑا کر کے مندر دوبارہ وہاں پر بنا اور جو کہ یہ رام جی کی جنب ہوئی تھی تو بلکل کرشن جی کی اور یہاں ہی کہہی کہانی جو ہے وہاں کی تھی گیانباپی کہانی تھی تو ان لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ وہاں پر جو نسان بنے ہوئے ہیں وہ دیوی دیوتاؤں کے چنھ بنے ہوئے ہیں اور اس کے بعد بھی کئی بار یہ لوگ نہیں مانتے ہیں جد کرتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے کئی بار اب ڈیوٹ میں دیکھتا ہوں تو تو بھی یہ جد کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں کو بھی جو بھی پیچھے بھولا بشرا جو بھی کچھ تھا ان لوگوں کو سہتہ کرنے چاہیے اور جو بھی چار پیڑیوں سے ہے پانچ پیڑیوں سے ہے تین پیڑیوں سے جو بھی دیکھتے ہیں ان کے سامنے ہوئی ان کے پوربجوں نے دھرم اپنا لیا تو آ کر کے اب جو ہے ہندو مندروں کے لیے جہاں جہاں بھی سرکار پریاس کر رہی ہے اکیل پریاس کر رہے ہیں دھرم پریاس کر رہا ہے ہم لوگ پریاس کر رہے ہیں تو سامنے آ کر کے ان کو بھی پریاس کرنا چاہیے اور پناہ آ کر کے جہاں جہاں ایسائید گاہ بنا ہوگا اس کو ہڑا کر کے وہاں مندر بنانا چاہیے اور بلکل یہ کام پناہ ثابت ہونا چاہیے کیونکہ اگر نہیں ہوگا یا نہیں کریں گے تو پھر آگے جس طرح سے آکرانتہ لوگ آئے تو یہ یادے برابر بنی دیں گے اور یہ کہیں نے کہیں سے دیش کیلئے بھی ٹھیک نہیں ہے اور جس طرح سے لوگ لگے ہوئے ہیں اس کاری پر تو یہ بلکل نشطہ بھوش میں ہونا ہی ہے کہ وہاں پر پناہ بھاگوان سری کرنٹ کا آستان وہاں بنے گا